پرستھائی پرستھائی پرستھتیوں کے سجن کے کئی کارک ہیں ان ستھائی پرستھتیوں پر جیوک بستووں کا پنپنا نربھر کرتا ہے پہلا کارک ہے ہمارا سور جیسا کہ تارے اور تطویوں کے سجن والے پرکرن میں ہم نے دیکھا تھا سور ایک اوسط آکار کا پیلا تارہ ہے جو ہمیں لمبے عرصے لگ بھگ ایک ہزار کروڑ ورش کی تارکیہ ستھرتھا پردان کرتا ہے ایک لال تارے کی طرح یہ اتنا دھومل نہیں کہ یہ اپنے گرہوں کو پریابت اوشما نہ دے سکے اوشما جو جیوک بستووں کے پنپنے کا عوشک اورجہ سروت ہے سانت ہی یہ ایک نیلے تارے جتنا بھی نہیں چمکتا کہ یہ اپنا سارا ہائیڈروجن ایندھن ختم کر کیونکہ دس کروڑ ورشوں میں لپت ہو جائے کیونکہ دس کروڑ ورش ایک گرہ پر جٹل جیوک بستووں کے پنپنے کے لئے سامانتہ پریابت سمیں نہیں ہے دوسرا کارک ہے سورے کی پرتوی سے دوری جو کی گولڈی لاکس کی پرشد کہانی کے دلیے کی طرح پرتوی کو ایک دم ٹھیک گرم رکھتی ہے نہ اتنا زیادہ گرم کی پرتوی بودھ کی طرح جوالا مکھیوں سے پریپورن استھر گرہ بن جائے اور نہ اتنا زیادہ تھنڈا کی ارون یا ورون گرہوں کی طرح پرتوی اتنی تھنڈی ہو جائے کی سبھی پردھار جم جائیں یا کرسٹلیے ہو جائیں تیسرا کارک ہے پرتوی کی سنرچنا پرتوی کی ٹھوس چٹانی ستہ جہاں جوالا مکھی کتیویدی کم ہے پرتوی کا بھوک اندر جو ایک ستھائی چمبک کی طرح کام کرتا ہے اور پرتوی کو سورے کی ہانکارک سور تیجانگنی سولر فلیرز سے بچاتا ہے اور گروتوکرشن کی صحیح ماترہ جو کی ستہ پر مہا ساغروں کو اور واتاورن میں سائیوں میں جلوائیو چکر کو بنائے رکھتی ہے یہاں بھاگشالی کارک جو جیوک وسطوں کے سوجن کو سمبھب بناتے ہیں ان کے باوجود آج پرتوی پر پائے جانے والی ہی ادھکتہ پرجاتیاں سپیشیز پرستیتیوں کے ایک بہت نازک سنتولن پر نرور کرتی ہیں بہت چھوٹے بدلاو اس نازک سنتولن کو بگاڑ پرتوی کے ستہ تاپمان کو دسوں ڈگری کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں جس کے کارن پرتوی کی جلوائیو اور جیوک پرستیتیوں پر اکلپنیے پربھاو پڑ سکتا ہے ادھارن تحق کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور ہوا میں جلو باشپ واتر ویپر کی ماترہ جب ہم منوشے اپنی آدھونک زندگی جینے کے لئے کوئلا یا تیل جناتے ہیں تب ہم واتاورن میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور جلو باشپ کے انو ہوا کی گرمی سوکنی کی شمتہ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کارن جیسے جیسے ان کا ہوا میں سنکیندرن کانسنٹریشن بڑھتا ہے پرتوی اور زیادہ گرم ہو جاتی ہے اس کے بپریت پیڑ پرکاش سنسلیشن فوٹو سنسلیشن کی پرکریہ سے اس کاربن ڈائی اوکسائیڈ کو اوکسیجن میں پریورتر کر دیتے ہیں اور کاربن کو واپس مٹی میں جمع کر دیتے ہیں اس سے کاربن کا استر ستھر رہتا ہے اس پرکریہ کو کاربن چکر یا کاربن سائیکل کہتے ہیں پر جب ہم منوشے باتاورن میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا نروا اس تیزی سے کرتے ہیں کہ جنگلوں میں لگے پیڑ اسے واپس نہیں سوک پاتے اور اس کے اوپر ہم جنگلوں کو کارٹ بھی ڈالتے ہیں تو پرتوی کا اوسط تاپمان کا بڑھنا سوابھاویک ہی ہو جاتا ہے جیسے پرتوی زیادہ گرم ہوتی ہے دروویہ برف کی ٹوپیاں پولر آئیس کیپس پگھلنا شروع کر دیتی ہیں اور سمودر تلکہ اسطر بڑھ جاتا ہے ان دونوں کارنوں سے واتاورن میں جلو باشک کی ماترہ اور بڑھ جاتی ہے اور پرتوی اور گرم ہو جاتی ہے زیادہ کاربن ڈائی اوکسائیڈ کا نروا اور ویشوک تاپمان میں وردھی ایک آتم بوجھ کی پرکریہ کو جنم دیتے ہیں جس کا نام ہے گرین ہاؤس پربھاو یا گرین ہاؤس ایفیکٹ اور یہ پرکریہ پرتوی کے عوصت تاپمان میں کافی وردھی کر سکتی ہے عوصت ویشوک تاپمان میں ہوا پریورتن کارن بنتا ہے ویشوک جلوائیو اور سمودر تل کے اسطر میں پریورتن کا اور اس سے ہوتے ہیں سوکھا، بارڈ، بھومی ساگر برف کے انپات لینڈ اوشن آئیس ریشو اور کرشی اتفادن میں وناشکاری پریورتن سوچنے والی بات یہا ہے کہ شکر گرہ پر کاربنڈائے اوکسائیڈ جلوواشپ اور انی گیسوں کے سمی کرن کے کارن ہی وہاں ایک بھینکر گرین ہاؤس پر بھاو ہوا جس کے کارن شکر اتنا ادھیک گرم ہو گیا کہ وہاں جیوک پستووں کا نرواح ناممکن ہو گیا اگر آرمبک گٹھن کے وقت شکر پر ایسا نہیں ہوتا تو شاید وہاں بھی پرتوی کی طرح قسمت والا ہو سکتا تھا آج کل بھومنڈی لیے اوکشمی کرن گلوبل وارمنگ اور جلوائیو پریورتن کلائمیٹ چینج کی چرچہ ہم خبروں میں بہت سنتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کی وجہ سے پرتوی شکر گرہ میں پریورتت ہو جائے گی پرنتو پچھلے دس ورشوں میں ہوا شو دیا درشاتہ ہے کہ پرتوی کے واتاورن میں کاربنڈائے اوکسائیڈ کا استر لگاتار بڑھ رہا ہے اور اوسط ویشوک تاپمان ایک ڈگری بڑھ چکا ہے اسے ساف جان پڑتا ہے کہ پچھلے دو سو سالوں میں منوشہ کا پرتوی کے واتاورن میں پراباو اصل ہے اور اب ہم سب پر نربھر کرتا ہے کہ ہم اس کے پرناموں کو سمجھ اس جڑل سمجھیا کو سلجھانے کی پوری کوشش کریں موسیقی